بانی پی ٹی آئی اور پرویز الہی سمیت دیگر کی خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور پرویز الہی سمیت دیگر کی خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کی سمات سترہ مئی تک ملتوی کر دی گئی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں انصداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے بانی اور سابق حضرالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھور کیس کی سمات سترہ مئی تک ملتوی کر دی ہے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھور کیس کی سمات انزداد دہشتگردی عدالت نے سترہ مئی تک ملتوی کر دی ہے اہم خبر آپ کو دیں بانی پی ٹی آئی اور پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس طور پھوڑ کے اس کی سمات انزداد دہشت کر دی عدالت نے سترہ مئی تک ملتوی کر دی ہے اسے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہ زیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی ملک صاحب اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل بانے پی ٹی آئی پریزلائی علی نواز آمان اور دیگر خلاف جو جوڈیشل کمپلیکس میں طور پھوڑ کے اس کا معاملہ تھا اس میں سمات سترہ مئی تک عدالت میں ملتوی کر دی ہے عدالت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آئندہ سمات پر تصریحی جو ہے جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے آج جج جو تھے سادہ دشگردی کے جج جو طائرہ باسپرا انہوں نے کیس کی آج سمات کی اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور وکیل سردار مصروف کے امراض جنسائیں ساتھ تحسے گردی عدالت آج پیش ہوئے تھے اور جج طائرہ باسپرا نے اس تفسار کیا کہ پریزلائی کے حوالے سے جیل کی طرف سے کوئی رپورٹ آئی ہے اور عدالتی عملے نے بتایا کہ جیل سے ابھی تک جو ہے کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے دیتے ہوئے کہا کہ اس مقدمے میں ایک سو بہتر ملزمان ہیں ٹرائل جنسائے وہ جلد ختم ہو جانا چاہیے جو ملزمان شروع سے حاضر ہو رہے ہیں ان کی حد تک عدالت حاضری ختم کر دیتی ہے اور جو حاضر نہیں ہو رہے ان کا کیس الگ کر دیتے ہیں اور کوٹ نمبر ایک کا جو چارج ہے اس کے کوٹ نمبر ایک کے واضح کا کہ چارج ہوتا تو اس کا ٹرائل ایک ہفتے میں ختم کر دیتے ہیں اگر ملزمان نے جنم کیا ہے تو سزا مل جائے گی نہیں تو بری کر دیا جائے گا جبکہ جو وکیل کے سردار مصروف انہوں نے موقف اپنایا کہ اس مقدمے میں ملزمان جو ہے وہ برامدے موبائل جو فونز کی جو سپرداری کی درخواست منظور ہونے کے باوجود جو ہے مہنگے موبائل فونز نہیں دیئے گئے عداد نے حکم دیا کہ آئینہ سماعت پر تفسیشی سوال سے ریپورٹ پیش کریں اور عداد نے کیس کی سماعت سترہ مئی تک جو ہے ملتبی کر دی ہے بانی پی ٹی آئی پی ریزلائی اور علی نے وازوان اور ڈگر پی ٹی آئی کی عادت سمیت ایک سو بتر افراد پر تھانا سی ٹی ٹی میں جو ہے مقدمہ جو ہے وہ درد کیا گیا تھا بہت شکریہ آپ کا شازیب ملیک آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا